پیارے سلامی بھائیوں ایک عورت کسی اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور بڑی زارو کتار ہو رہی ہے بڑی زارو کتار ہو رہی ہے آپ نے پوچھا کیا بات ہو گئی کہنے لگے جی مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے میں بڑی پریشان ہوں رو رہی ہوں وہ پوچھنے لگے تجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا ہے کہنے لگی بس میں بتلائی نہیں سکتی بہت بڑا گناہ سرزد ہوا آپ نے فرما ہے بتلائے گی نہیں تو پھر اس کا علاج کیسے بتلائے جائے گا باہرار روتی روتی کہنے لگی کہ مجھ سے زنا کا عمل سرزد ہوا ہے بدکاری آپ نے شاہد فرما ہے میں تو سمجھا تھا کہ تُو کسی کی غیبت کر کی آئی ہے جس کی وجہ سے تُو اتنا رو رہی ہے آپ نے شاہد فرما ہے غیبتو اشد من الزنا غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی بتر ہونا ہے زنا بندہ کرے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن جس کی غیبت کی ہے جتنی دیر تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ معاف نہیں ہوگا آج اس برائی کو ہم برا سمجھتے ہی نہیں ہیں جہاں بھی بیٹھیں گے دو بندے بیٹھے ہیں تیسرے کی غیبت ہو رہی ہے تین بیٹھے ہیں چوتھے کی غیبت چار بیٹھے ہیں پانچویں کی غیبت یعنی ہماری کوئی ایسی مجلس شاید ہی کوئی ایسی ہو جو غیبت سے پاک ہو دوسری بات یہ ہے کہ ہم غیبت کو برا سمجھتے بھی نہیں ہیں غیبت کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں جو بندہ برائی کو برا نہیں سمجھتا وہ توبہ بھی نہیں کرتا توبہ تو وہ کرے گا جو سمجھے گا مجھ سے غلط ہی ہوئی ہے جو کہتا میں نے غلطی کی نہیں ہے وہ توبہ کرے گا تو بغیر توبہ کی یہ مر گیا اس کا انجام کیا ہوگا